اور ستہ میں اب ایک ایسی خبر جو آپ کو شوق دے گی آپ یہ سوچنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کیسے سماج میں رہتے ہیں آپ کے آس پاس کی راجنیتک ویوسطہ میں کیسے آپ رادھک مانسکتہ کے لوگ بھرے پڑیں یہ خبر اتنی وچلت کرنے والی ہے کہ جب ہم اسے تیار کر رہے تھے تو یہ سوچنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ یہ سچی گھٹنا ہے یا کسی فلم کی پٹکتہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوا کہ علاقے کا دبنگ گاؤں میں رہنے والی محلاؤں کو اپنی کرورتہ کا شکار بناتا تھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پشن منگال کی رازدھانی کولکتہ سے صرف پچانوے کلومیٹر دور سندیش خالی میں ترنمول کانگریس کے نلمبت نیتا اور ایڈی کے موسٹ وانٹڈ شہاجہ شیک پر ایسا ہی کرنے کا آروپ لگا ہے ویسے تو سندیش خالی کی خبر پچھلے دو تین دنوں سے چرچہ میں ہے لیکن یہاں کی محلاؤں کے ساتھ اتیچار دس سے بارہ ورشوں سے لگاتار ہو رہا ہے جس پر اب تک مکملی پردہ پڑا ہوا تھا آروپ ہے کہ شہاجہ شیک سندیش خالی میں لوگوں کے گھر کے باہر پہنچتا تھا اور ان گھر کی محلاؤں کو کہتا تھا رات میں میٹنگ کے لیے پارٹی آفس آ جاؤ رات کے بارہ ورہ بجے تک میٹنگ کے نام پر محلاؤں کو پارٹی آفس میں بیٹھاتا تھا جو محلاؤں شہاجہ شیک کے بلاوے پر رات میں اس کے دفتر نہیں جاتی تھی اس کے پتی کو مارا جاتا تھا جو محلاؤں شہاجہ شیک کے پاس نہیں جاتی تھی اس کے پرتی کا دور کہیں تبادلہ کر دیا جاتا تھا اور جو محلاؤں شہاجہ شیک کے دفتر پہنچتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا اسے وہ ٹی وی پر بتانے کی استطیق میں نہیں ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ دس بارہ ورش سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن پولس شاہ جان شیخ کے خلاف شکایت بھی نہیں لکھتی تھی کاروائی کی بات تو چھوڑی دیجئے سوچئے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو سب خاموش تھے سرکار اور سسٹم سب اس کے سامنے بونے تھے ناکام تھے جیسے کچھ ہوئی نہیں رہا ہو سوال یہ ہے کہ کیا شاہ جان شیخ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے خلاف کوئی کچھ کہنی پاتا تھا کچھ بولنی پاتا تھا آخر شاہ جان شیخ کو اتنی طاقت ملتی کہاں سے تھی اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ سندیش خالی کے مددے پر آج کیا کیا ہوا اس خبر میں آج کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بی جے پی کے کینڈریے نیتاؤں کا ایک پرتی نظیم ونڈل سندیش خالی جانا چاہتا تھا لیکن اسے پیڑ تو اسے نہیں ملنے دیا گیا بی جے پی کے ٹیم کو سندیش خالی میں پیڑ تو اسے چھے کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا بی جے پی نے سندیش خالی میں محلاؤں کے ساتھ ہوئی گھٹناوں پر راججپال کو گیا پن سو پا وہ راکشبتی کو بھی اس کی جانکاری دیں گے سندیش خالی ماملے میں سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کر ایس آئی ٹی یا سی بی آئی سے جانچ کرانی کی مانگ بھی کی گئی ہے کلکتہ ہائی کورٹ نے اس ماملے میں سوطح سنگیان لیا ہے بی سوروری کو اس پر پھر سے سنوائی ہوگی اس بی سندیش خالی جانے والی بی جے پی کی کینڈریہ ٹیم کو روکنے پر دونوں پکشوں میں تقرار ہوئی بی جے پی نیتاؤں نے بی جے پی نیتاؤں نے سندیش خالی کے پاس بھرنا دیا بی جے پی اس سب کے لیے مامتہ بینر جی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہی ہے جبکہ کانگریس نیتا ادھی رنجن چودری کہہ رہے ہیں کہ شہاں جہاں اور ان کے سمرتھک سبھی ٹی ایم سی کے پروڈیکٹ ہیں مامتہ بینر جی کو اس پر جواب دینا ہوگا ایک بار راجنیتک بیانوں والی ڈیل دیکھئے پھر آپ کو وہاں کے پیڑتوں کا درد سنائیں گے بی جے پی کے اندھی ادھکس جے پی نڈہ دارا بھیجا گیا سندیش خالی کے لیے ہائی پاوار ٹیم کو وہی جگہ پہ روکا گیا ہے جہاں پہ کل سبند عودکاری کو روکا گیا تھا سوڑ بی ریا رام نگر کے یہ جو جگہ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریف کری ہے اور اسی جگہ پہ ان کو روکا گیا ہے پورا دیش نے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ممتہ دیدی کی اس پساشن کو ان کے جو ارگنائز کرائیم سے چل رہا ہے تولے باجی سے چل رہا ہے زنڈکیٹ سے چل رہا ہے اور یہ ترہی ترہی کر رہی ہے بنگال کی جنتہ ایک تو وہ خود کاروائی نہیں کر رہی ہے اور اگر ہم پیڑی کاری ملنے جا رہا ہے تو اس کو بھی روکا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ چندتے تھے کہ ان کی اسلیت مشکے سامنے نہ آ جائے اس لئے ہم کو روکا جا رہا ہے واپس اگرین کارے ملنے ڈیانی 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 Developer موسیقا موسیقی ہم پولیٹیکل لڑائی کریں گے پولیٹیکل باتیں کریں گے یہ بیونڈ پولیٹیکس اعتقدر آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو پر کوئی اتحجان نہ ہو یہ تو راجنیتک باتیں تھیں جس میں ہر پارٹی اپنے حساب سے اپنے تتھے اپنا نیرٹیو اور اپنے ترک گڑتی ہے لیکن آج ایک بار پھر سے اس درد کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے جو پچھلے دس بارہ ورشوں سے انسنا ہے سندیش خالی کی مہیلاؤں سے جب ہمارے ریپورٹر نے بات کی تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بتانے کے لئے شبد کم پڑ گئے بہت حمد کر کے وہ میڈیا سے بات کرنے کے لئے تیار تو ہوئی پر سب کچھ کیمرے پر بتانے سے ڈرتی رہی باوجود اس کے انہوں نے جو کہا ان کی کچھ باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں مہیلاؤں نے بتایا کہ سندیش خالی میں ہندو مہیلاؤں کا گھر سے نکلنا مشکل ہے شاہدہ شیک کم عمر کی مہیلاؤں کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے سندر لڑکیوں کو جبرن اٹھا لیا جاتا تھا نئی بہوں کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے تھے جس کی پتنی خوبصورت ہو اس کے پتی کو ٹارچر کرتے تھے رات کو دروازہ توڑ کر گھر میں گھس کر ریپ کیا جاتا تھا کسی بھی گھر کے باہر کھڑے ہو کر مہیلاؤں کو آواز دیتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے باہر آؤ تم سے ملنا ہے مہیلاؤں نے بتایا کہ ہماری زمینے لیز کے نام پر ہڑپ لی گئی ہماری بکریاں، بتک اور مرگیاں جبرن لے گئے ایک بار وہاں کی مہیلاؤں کو سونیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا مہیلاؤں کو پہلے سمجھا دے یہ سب تینومل کوڈمی ہے اور یہ سیکھ شاہان کے کلاب آواز اٹھا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ رات کو بارہ بجے سیکھ شاہان بلاتے تھے میٹی کے نام پر اور ان کے اوپر اتی اچار کرتے تھے اوڈر بھی خرے ہیں آگے بھی خرے ہیں ان سب کا یہی آروپ ہے کہ سیکھ شاہان اور ان کے جو گینگ تھے وہ ان کے اوپر اتی اچار کرتے تھے جوادستی کام کراتا تھا لڑکو کو رات کو بارہ بجے لڑکو لڑکی دونوں کو گاہوں سے اٹھا کے لے جاتا تھا اور کام کراتا کے کوئی پیسا نہیں دیتے تھے بولنے کی حیمت کائشے گرے ان کو پتی ان کی پتیوں کو ماننے کی دھمکی دیتا تھا مردگاننے کی دھمکی دیتا تھا بچے کو اٹھانے کی دھمکی دیتا تھا دیکھانے اتتا چھاری تو ہوتا دین رات دین رات تیرے پر رات امرا کاس کورا چھی اب آتے ہیں اس بڑے سوال پر کہ یہ شاہ جہاں شیک کون ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے سسٹم بونا اور قانون کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں آخر یہ ویکٹی کتنا خطرناک ہے جس کے نام سے سندیش خالی کی مہلائیں کام پڑھتی ہیں بیالے سوش کا شاہ جہاں شیک اتر چوبیس پرگناہ میں بھائی کے نام سے خکیات ہے آروپ ہے کہ اس کے اشارے پر ہی راشن گھوٹالے کی جانچ کرنے پہنچی ایڈی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا مچھلی کاروباری رہے شاہ جہاں شیک نے دوہزار چار میں ایڈ بھٹا یونین سے اپنی راجیتی شروع کی سی پی ایم نے اسے یونین لیڈر بنا دیا پھر اس نے کئی دھندوں میں ہاتھ آزمایا زمین کی خرید فروغ تو بیاج پر پیسے دینے کے کاروبار میں اس نے ترقی کی دوہزار گیارہ میں اس نے سی پی ایم چھوڑ کر ٹی ایم سی کا دامن تھام لے شاہ جہاں شیک ممتہ بنر جی کے منطری جوتی پری ملک کا قریبی زلہ پریشت میں مچ سے پشیو سنسادھن کا عدی کاری اس کو بنا دیا گیا تھا پشیب منگال کے سندیش خالی کا ٹی ایم سی بلوک ادھیج تھا اب نیلمبت ہے اتری چوبیس پرگناہ زلے میں شاہ جہاں شیک کا کافی دب دبا ہے جب منگال میں لیفٹ کی سرکار تھی تو شاہ جہاں ان کی سیاسی گاڑی پر سوار تھا لیکن ٹی ایم سی کی سرکار آتے ہی اس نے موقع دیکھ کر پالا بدل لیا اس کے بعد سسٹم میں اپنے دب دبے اور پیٹ کے دم پر اس نے اپنا سامراجی کھڑا کیا نوٹ چوبیس پرگناہ زلے میں مچھلی فارم پر قبضہ کر کے وہ بیٹھا آج کی تاریخ میں وہ کئی اینٹ بھٹے اور شاپنگ کامپلیکس کا مالک ہے اور اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ٹی ایم سی کے نیتا شاہ جہاں شیک کی ایک اور پہچان ہے اور وہ پہچان ہے راشن گھوٹالے کے آروپی کی آروپ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران راج جمعہ سارجنک وطرن میں گھوٹالہ ہوا پرورتر ندیشالے کی چارٹ شیٹ کے مطابق یہ راشن گھوٹالہ قریب سو کروڑ روپے کا ہے اور دعویٰ ہے کہ گھوٹالے کی کروڑوں کی رقم حوالہ کے ذریعے دبائی بھی بھیجی گئی اس گھوٹالے میں غریبوں کو ملنے والے راشن کو کھلے بازار میں بیچا گیا اسی معاملے کی جانچ کے لیے پانچ جنوری کو ایڈی نے سندیش خالی میں شاہ جہاں شیک پر چھاپا مارا تھا لیکن تب اس ٹیم پر حملہ کر دیا گیا اس کے بعد ایڈی نے شاہ جہاں شیک کے خلاف لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا لیکن تب سے ممتہ بنرجی کی پارٹی میں شامل یہ شیک فرار ہے آتنگ کی حد یہ ہے کہ جب تک وہ سندیش خالی میں تھا ایڈی کے ڈر سے فرار نہیں تھا لیکن اس کے خلاف بولنے سے ابھی بھی لوگ کتراتے تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی لوگ در رہے